نمازکار میرے نام ہے محمد ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پیو نیوز حضمانی کے ڈہریہ نوازی چندر شکر ہربولا کماؤ رینجمنٹ میں تنا تھے جو آج سے 38 سال پہلے 1984 میں لدہ کے سیاچین گلیشئر پر قبضہ کرنے کے لئے گئے تھے جہاں پر برفیلے طوفان کی چپیٹ میں آ جانے کے قرار 16 جوان شہید ہو گئے تھے جس سے کچھ جوانوں کے شب تو مل گئے تھے لیکن باقی جوانوں کے شب کے لئے سینہ کا سرچنگ ابھیان لگتار جاری تھا وہی دو دن پہلے سرچنگ ابھیان کے دوران کماؤ رینجمنٹ کے چندر شکر ہربولا کا شب مل گیا جس کے بعد ان کے پریجنوں کو سوچنا دی گئی 38 سال بعد شہید کی سوچنا ملنے پر پریجنوں کا خوشی اور ہم دونوں کا ماحول دیکھنے کو ملا وہاں ان کی پتنی کا کہنا تھا کہ 1984 میں ایک خط کے مادھیم سے ان کو ان کے پتی نے بتایا تھا کہ وہ لدھاک جا رہے ہیں اس کے بعد ان سے ان کی پتی کی کوئی بات نہیں ہوئی بس آرمی کی طرف سے ایک ٹیلی گرام آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ کے پتی غائب ہو گئے ہیں اور ان کا سرچنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے کئی سال بیچ جانے کے بعد شہید کی پتنی نے اپنے پتی کمرت گوشید کر ان کے سارے کروکان کر دیے لیکن دو دن پہلے ہی ان کے پاس سوچنا آئی کہ آپ کے پتی کا شب جو کی برف میں دبا تھا وہ مل گیا ہے وہیں شہید چندشکر کے ساتھ اسی آپریشن میں شامل میجر نے بتایا کہ سینہ کے آپریشن کے دوران راتری کے سمجھ لگبک 16 جوانوں کی ٹولی کے اوپر ایک برف کا پہاڑ گر گیا اور سارے جوان وہیں پر دب گئے جن کا سرچ امیان لگاتار چلائے جا رہا تھا لیکن کچھ لوگوں کے شب نہیں مل پائے تھی لیکن آج 38 سال بعد چندشکر کا پارتیف شریر ان کے گھر پہنچایا جا رہا ہے یہ آرمی کے لیے بڑی ہی گرب کی بات ہے تورانے جک میں جو نہیں ہو گئے ہرے ہو گئے ہیں 38 سال پہلے تو جب میرے پتی کا ٹیلی گرام آیا تھا اور میسینگ میں آیا تھا اور یہ ہمیں بتائی نہیں گیا تھا وہ یہ والا ٹیلی گرام نہیں آیا کہ وہ ڈیتھ والا ٹیلی گرام نہیں آیا تھا میسینگ والا ہی آیا تھا اور میسینگ پر کلڈ لکھائی تھا اس میں تب میرے بچے بہت چھوٹے تھے کوئی وہ تب تو کوئی شویدائی نہیں تھی آتی تھی تو چٹھی آتی تھی لیکن تین مہنے سے میرے کوئی چٹھی نہیں آئی تھی تین مہنے کی پہلے کی گھنڈہ ہو چکے تھی اور جب وہاں گئے دو مہنے ہو چکے تھے گلیشیر میں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں کیا گئے ہیں گھر گئے جب چٹھی آتی تھی اور وہ نہیں آگا ٹیلی گرام ہی آیا سوری سمان جو یہ کامر پتر آیا ہے اس بارہ ملا ہے چل کر گلیشیر میں پہنچی گلیشیر نمبر ٹو گیونگلا گلیشیر میں ہم نے کبجہ کرنا تھا وہاں پر نمبر ایک کوسٹ پر کپٹن سیب بھنیا صاحب نے کبجہ کر لیا تھا نمبر دو کوسٹ پر نائف صدار موہن سنگھ صاحب نے کبجہ کر لیا تھا نائف صدار موہن سنگھ صاحب کو رینفورسمنٹ کرنے کے لیے لیٹنین ٹی ایس پردیر صاحب کی انڈر سولہ جوانوں کی ٹولی رینفورسمنٹ کے لیے گئی لیکن یہاں گنتر پی جگہ تک نہ پہنچی نہیں پہنچ پائی رات کو ان کو سٹے کرنا پڑا اس رات صبح کے سمائے ایویلانچ میں آنے سے ایک آفصار سولہ جوان کا ٹیم ایویلانچ کے اندر سما گیا جو ایک بہت دوخت خبر تھی اس سمائے ہمارے لیے لیکن آج 38 سال بعد جب ہم نے یہ سنا ہے میں پیچھے دو دنسے